آپ دیکھئے جو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ اللہ کے سبب کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ ایک کلمہ ہے مارا اللہ کے سبب کوئی دوسرا کلمہ کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہی بات ہے جو پہلے کلمے میں وہی بات ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سبب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہی بات ہوئی تیسرے کلمے میں کیا ہے تیسرے کلمے میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اللہ جتنی اچھائیاں خوبیاں کمالات جتنے ہیں سب اللہ کے لئے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لئے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں آگے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اس لئے اب یہ دونوں جملے کہنے کے بعد کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں اس لئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو جو بات پہلے کلمے میں تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی دوسرے کلمے میں بھی تو وہی بات ہے میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی تیسرے کلمے میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور جتنی خوبیاں کائنات میں ہیں سب اللہ ہی کی ہیں اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کی جائے سکتی تو وہی بات تو پھر آگئی اور اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کی جائے سکتی ہر عائب سے پاک ہے تو سب سے بڑا بھی وہی ہوگا اب آپ نے دیکھا تیسرا کلمہ بھی وہی ہے نا چوتھا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لحظ نہیں کیوں اس کی کیا صفت ہے وحدہ ہو اکیلا ہے لا شریکہ لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے لہو الحمد ساری خوبیاں اسی کے لئے ہیں عید بھائی آگے کیا ہے یحیی و یومید وہی جی لاتا ہے وہی مارتا ہے وہ ہوا علیہ کل شہین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے تو چوتھے کلمہ میں بھی کیا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی رہا سکتی پانچ ماہ کلمہ پڑھی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھئے گا کہ یہی ایک بات نکلے گی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں رب کی جا سکتی تو ہم اپنی تمام غلطیوں کوتائیوں کمیوں کی ماں بھی اسی سے مانگتے ہیں تو پانچ ماہ کلمہ بھی یہی ہے چھٹا کلمہ کیا ہے ایمان مجمل ہے تو آپ پڑھئے ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی میں ایمان لائی اللہ پر میں ایمان لائی اللہ پر جیسا وہ ہے اپنے نام اور اپنی صفات کے ساتھ یہی تو ہے تو یہاں بھی وہی پہلا کلمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جب آپ ساتھوں کلمہ پڑھیں گے اس میں بھی یہی مضمون ہے میں ایمان لائی اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اچھی ہے تو یہ جو کلمہ ادا کر رہے ہیں آپ غور کیجئے گا اس پورے کلمے میں ایک ہی مضمون ہے اس لیے کہ فرشتے کتاب لے کر کے آتے ہیں اوپر سے اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں کتاب جو چیز فرشتے لے کر کے آئے ہیں رسول اس کتاب کو ہم تک پہنچاتے ہیں بیان کرتے ہیں یہ سب لوگ مل کر کے کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی کتاب جو آتی ہے وہ بھی تو ہی بتاتی ہے پورے قرآن پاک کو ہم نے بتایا ہے نا کہ تین حصے کر لیجئے توحید رسالت اور آخرت تو رسالت کیا کرتی ہے ہمیں وہی بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آخرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ دنیا ہماری آخری آرامگاہ نہیں ہے اس کے بعد ہمیں جنت دوزخ ہے اس لئے یہاں پر اپنا عقیدہ دلست کر لو اور صحیح عقیدے کے ساتھ اب ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد آئیے پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا ہے آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گا وہ جملہ کیا ہے لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گا آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلے لے گا جنت میں داخل ہو گیا آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس سے اب ہم لڑائی نہیں کر سکتے اس کی جان مال سب محفوظ ہے وہ ہمارا بھائی ہو گیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ لا الہ الا اللہ ہی ایک لفظ ہے جس پر پوری امارت کھڑی ہے دین کی اور اسی لا الہ الا اللہ کو اگر ہم سمجھ جائے یعنی ہمارے دل میں یہ اتر جائے تو آپ کو الگ سے کسی درس کی کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اللہ والے امی ہوئے ہیں بلکل نہیں جانتے تھے قرآن شریف بھی نہیں پڑھنا جانتے تھے لیکن اللہ والے ہو گئے وہ لوگ کون تھے انہوں نے ایک سبق پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ کا آپ کسی بزرگ کے وہاں جائیں خانقہ میں جائیں آپ کو وہ ذکر سکھاتے ہیں کس چیز کا لا الہ الا اللہ کا یہی ایک ذکر ہے یہی ایک چیز ہے جو دل میں اتاری جاتی ہے کہ بس آدمی کے دل میں ایک عقیدہ بیٹھ جائے اچھی طرح سے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ٹھیک جب عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے عبادت کے لائق نہ ہونے کا کسی سے ڈرنا نہیں ہے پوری کائنات میں کسی بھی مخلوق سے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی مخلوق سے امید نہیں باننا ہے کسی طرح کی کسی بھی مخلوق سے مدد نہیں مانگنا ہے کسی بھی طرح کی مدد کس سے مانگیں گے اللہ سے امید کس سے بانیں گے اللہ سے ڈریں گے کس سے اللہ سے یعنی ایک ایسا بندہ اس زمین میں کھڑا ہو جائے گا روح زمین پر ایک ایسا بندہ کھڑا ہوگا جو بندہ اپنے پیروں کے نیچے زمین اور اس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے سر پر جو آسمان ہے اور اس آسمان میں جو کچھ ہے وہ کسی سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوتا کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کہیں ہی نہیں کچھ اللہ کے سوا کچھ ہے نہیں اس کا ایک نعرہ ہے لا موجود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے لا موجود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ کہتا ہے لا مقصود الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی ہم نیتی نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے لا مطلوب الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو تلبی نہیں کر سکتے تو اس کا کیا مطلق ہوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں اس لئے جب مومن جو ہے اللہ کی غلامی کرتا ہے ساری مخلوق کی غلامی سے نکل لاتا ہے ساری مخلوق کی غلابی سے اور نبی جو آئے دنیا میں انہوں نے جو صحابہ کی جماعت کھڑی کی اس جماعت کو جو سبق ملا وہ یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں درنا ہے